السلام علیکم شہیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے میرا یہ میسیج ہے کہ یہ جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے دیکھیں اس کی جو دشمنی کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا ہوں جو اسلام کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہی ہے نا پریشر دین اسلام کی طرف وہیں سے ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں کوئی بھی ہے ان کے اوپر جو برین واشنگ کی جاتی ہے وہ بچپن سے کی جاتی ہے جس طرح سے ہمارے دنی اسلام کے مسلمانوں کو سکھا جاتا ہے کہ اللہ تمہارا خدا ہے اور قرآن کو پڑھو اور یہ بچپن سے جو کچھ پڑھایا سکھا جاتا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح دیگر مذائب دوسرے مذائب میں بھی ہوتا ہے اور وہ چیز جس طرح مسلمانوں کو سکھا جاتا ہے اس طرح ان کے مذائب میں سکھا جاتا ہے تو وہ لوگ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سب یہ آگے کی بات ہے جو جڑ ہے وہ جڑ یہ ہے کہ جب تک دنیا کے اندر یہ جو خداوں کے وجود بنائے گئے بہت سارے اللہ کے ساتھ جو تریدیار کیے گئے جب تک آپ غیر مسلموں کو یہ واضح نہیں کریں گے پریکٹیکل ثبوتوں کی روشنی میں پریکٹیکل ثبوتوں سے جن کو وہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں جن کو وہ خدا مانتے ہیں وہ اصل میں نہ تو وہ کائنات کے خدا ہیں کوئی اور نہ وہ کائنات کی نیچر پر کوئی کنٹرول رکھتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں غیر مسلموں کو یہ بتانا شروع کریں غیر مسلموں کو یہ ثبوت سامنے رکھنا شروع کریں نیچر کے اور میرے چینل اس چینل کے اوپر نیچر کے پریکٹیکل ثبوت مل جائیں گے جن کی وضاحت کر دیئے جنہیں کھول کھول کر بتا دیا اللہ کے فضل سے جو نیچر کی درند پرین چرند انہوں زائدہ بچے ہیں یہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طاقت سے اکیس میں صدی میں اللہ کے نام کو پکار کے کلام کر چکے اور چونکہ اللہ کے سوا کوئی کائنات کا خدا نہیں اس لیے کوئی بھی غیر مسلم اور ان کے جتنے بھی خدا ہیں یہ ان کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا کر سکے کہ دنیا کی کسی بھی نیچر کی مخلوق یعنی کہ درند پرین چرند اور نو مولود بچوں سے وہ اپنے کسی اس کا جس کو وہ خدا کیا تو اس کا نام پکار کر دکھا سکیں یہ اللہ نے کر کے دکھایا یہ چیز آپ غیر مسلموں کو دکھائیں اپنے ریسورسز کو یوز کریں اپنے نیٹورکس کو یوز کریں اور جتنی وضاعت وغیرہ تفصیل وغیرہ وہ اس چینل پر میں کر چکا اللہ کے فضل سے پھر بھی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ کیا یا سکتا ہے اس ویڈیو پر کانٹیکٹ کے لیے اور جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو شک و شبات ہو میں اللہ کے فضل سے اس کا جواب دوں گا تسلی بخش جو بھی شک و شبات ہو ویسے تو بہت چیزیں وضاعت کر دیں یہ وہ چیز ہے جب آپ دکھائیں گے غیر مسلموں کو جب پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا بچپن سے اور یہ ان کے ساتھ بھی نہیں ان کے ماں باپ پھر ان کے ماں باپ اس کو مانا پھر آج تک نسل در نسل وہ چلتا رہا تو یہ جو اکیس میں صدی تک ہزاروں صدیوں سے چلتا آرہا ہے سلسلہ یہ اب غیر مسلموں کو یا مسلمانوں میں جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اس وقت مشہور جو خاص خصوصی طور پر ڈاکٹر زاکر نائک ہیں جو غیر مسلموں کو اوپن کوشن آنسسٹ کرتے ہیں تو وہ کتابوں کے ریفرنس کو یوز کرتے ہیں لیکن شک و شباد غیر مسلموں کے دل میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ایک غیر مسلم کی یہی ہے کہ مسلم کھڑا ہوتا اور وہ کتابوں سے بات کرتا ہے تو وہ قرآن کو یہ ریفرنس پر یوز کرتا ہے میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ہے نیچر کے دلائل یہاں کسی کتاب کو یوز نہیں کیا جا رہا کہ کوئی مسلم کہے کہ جی پہلے اس کے قرآن کو اس لیے مان لو کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے اللہ کو مانو کیونکہ قرآن میں لکھا ہے نہیں کائنات کا خدا کوئی نے یہ نیچر کی مخلوق نے خود اسی خدا کا نام لے کے بتایا اور یہ اسی خدا کے حکم سے بتایا تو وہ کون ہے اللہ جس نے یہ پریکٹیکل طور پر دکھایا اور اللہ کے سی وقت کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا کر کے نہیں دکھا سکا اس لیے پریکٹیکل صوبتوں سے نیچر کے دلائل کی روشنی میں غیر مسلموں کو اس جس کے اوپر ان کے سامنے کھولیں ان ویڈیوز کو ان کو دکھائیں اپنے نیٹورٹس اور ریسورسز پر مسلمانوں کو دکھائیں مسلمانوں کو دکھائیں کہ وہ مسلم پھر غیر مسلموں کو دکھائیں مساجد میں دکھائے جائے یونیورسٹیز میں دکھائے جائے جہاں پر ایونٹس اور وہاں پر دکھائے جائے یہ نیچر کے ثبوتوں کو آپ عوام کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں تاکہ ان عوام میں جو غیر مسلم عوام ہیں اس تک یہ علم پہنچے ان کے سامنے یہ پریکٹیکل ثبوت پہنچے اللہ کے وجود پر جب وہ اللہ کو مانیں گے اللہ کی طاقت کو دیکھیں گے اللہ کے وجود کی سچائی کو دیکھیں گے کہ اللہ کیسے کنٹرول کر کے نیچر کے ذریعے اپنا اپنے نام کو بلوا کے دکھا چکا اور یہ کوئی نہیں کرواسا گا اللہ کے مقابلے پر تو یہاں سے ان کو اپنے پتہ لگے کہ وہ جو ان کے ساتھ دھوکہ اس سے ہندووں کو پتہ لگے گا کہ گائے کوئی ماتا اور خدا کچھ بھی نہیں گائے سے جو بلواتا ہے وہ تو اللہ نے گائے کو کریٹ کیا اور بلوایا تو کہاں ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسا جن کو وہ خدا کہتے ہیں جو گائے پر کنٹرول رکھتا ہو اسی طرح عیسائیوں کے اندر جیسس نے کوئی کنٹرول نہیں دکھا ہے نیچر کے اوپر کہ نیچر سے کسی نے جیسس پکارنا چروع کر دیا ہو نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں کوئی بھی نہیں ہے تو ایتھزم آپ کو پتہ ہے مولیدین کیا کچھ کرتے تو مولید کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں کوئی اس کا وہ شکست نہیں دے سکتے ان ثبوتوں کو کیونکہ اللہ نے کر کے دکھایا اکیس میں صدی کے اندر تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو کچھ بھی دین اسلام کے خلاف تمسخور ہوتا ہے دشمنی ہو رہی ہے مزاد تماشا ہو رہا ہے یہ سب یہ ریلیجن ہے ساری فائٹ ریلیجن کی ہے ریلیجن کی بنیاد خداوں پر چل رہی ہے اور خداوں کے اوپر جو دنیا میں لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا خدا نہیں ہے اور ایک طبقہ اکثریت کا وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے لیکن ان میں لڑائی یہ ہے کہ وہ خداوں کے نام پہ آج تک متفق نہیں ہو سکے دنیا کی مجورٹی آپ جانتے ہیں کہ خداوں کے نام پہ ان کی لڑائی ہے یسائی یسو مسیح کو خدا مانتے ہیں یہودی جو ہیں وہ عزیر اور موسیٰ کو مانتے ہیں ہندو جو ہیں انہوں نے اپنے بنائے ہیں مسلمانوں کا اپنا بناوا ہے اور مسلمانوں والا جو اللہ ہے یہ میں نیوٹرل اس میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کا اللہ ہے اس نے ہی پریکٹیکل طور پر دکھا دیا نیچر پر کنٹرول کیونکہ کریٹر وہ ہے تو پتہ کیسے لگا کریٹر وہ ہے کیونکہ اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا بس اس سے پتہ لگا یہ آپ کریں اس کو آپ پبلک کے سامنے لائیں اپنے ریسورسز سے تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو اس کو اپنے نیٹرکس کے ذریعے چینلز کے ذریعے اکبرات کے ذریعے ریسورسز کے ذریعے ایوینڈز کے ذریعے جب عوام کے سامنے ایچیز کھلنا شروع ہوگی اور مذہبی پیشوہ جو آپ کو پتا ہے ہندووں کے مذہبی پیشوہ ان کو سکھاتے ہیں آپ ایک بات بتائیں مسلمان کو جب مسئلہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اپنے مسلم سکولر کے پاس آپ بھی جاتے ہوں گے سوالات وغیرہ کے لیے اسی طرح ہر مذہب کے جو لاکھوں کروڑوں عربوں پیروکار ہیں وہ اپنے مذہب کے پیشوہوں کے ہی غزینی غلام ہیں اور ان کے جو مذہبی پیشوہ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے جو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا خدا اصلی ہے لیکن وہ بتاتے نہیں اپنی عوام کو وہ دھوکہ کرتے ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں قصے سناتے ہیں کیا کہتے ہیں جو غلط اور فیکٹ چیز ہوتی اس کو کاٹ کے رکھ دے دی حقیقت ریالیٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے ریالیٹی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا جو ایمیجنری گوڈز بنایا کے رکھے گئے تھے اللہ کے مقابلے پر جو خیالی بنے ہوئے تھے تصور آتی تھے وہ نام تو ہیں نام ملیں گے دنیاوں کے بہت سارے مذہب میں لیکن پریکٹیکل دور پر اس پوری زمین و آسمان کے مقلوق سے کوئی کنٹرول کر کے دکھا سکے اور اپنا نام ملوازا کے وہ کوئی تھا کہ اللہ کے مقابلے پر وہ کوئی نہیں تھا کیونکہ کوئی نہیں کر سکا کیا کس نے بس صرف اللہ نے کیا بس جب آپ یہ بتائیں بتائیں گے دین اسلام کی طرف جب وہ غیر مسلم ریورڈ ہونا شروع ہوں گے تو اسلام کے خلاف جو دشمنی ہیں اس سے ان کو پتا لگے گا اصل دینی اسلام ہے اور وہ پیدائشی مسلم پیدا ہوئے تھے یہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ ان کے مزائل کے پیشواؤں نے پیرنٹس نے اور ان کی سوسائیٹی کے لوگوں نے جنہوں نے انہیں مسلمان سے کافر بنا دیا برین ووش کر کے مسلمان تو ہم درد ہیں ان کو یہ دکھائیں بتائیں اور پھر امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے اسلام دشمنی کم ہوگی باران اپنا خیال لکھئے گا میادہ دشان اشتر اللہ حافظ موسیقی